بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمپیر ٹیسٹنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایم میٹر یعنی ایمپیر میٹر تو ایمپیر میٹر ہمارے ساتھ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ڈیجیٹل اور انیلوک انیلوک میٹر جو اگر ہم ایک کم لوڈ کے لیے سنگل پیس میں یا ڈی سی میں انسٹال کرتے ہیں تو ہم اس کو سیریز میں لگا دیتے ہیں اس میں دو ٹرمینلز ہوتے ہیں ہم ایک کو سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں اور دوسرے سے لے لیتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں ایسی سپلائی کے لیے تری پیس کے لیے یا سنگل پیس کے لیے ڈیجیٹل ایم میٹر کی تو اس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک گورنٹ ٹرانسپرمر کی تاکہ وہ ناپ سکے ہمارا ٹوٹل لوڈ کے کتنا لوڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم آج آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ نے ایک ڈیجیٹل ایمپیر میٹر کو انسٹال کرنا ہے سنگل پیس کے لیے کرنٹ ٹرانسپرمر کے ساتھ یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا ہو ہے ایک ڈیجیٹل ایمپیر میٹر جس میں ہوتے ہیں ٹرمینلز پور دو ٹرمینلز ہوتے ہیں ڈسپلائی کے لیے اور دو ٹرمینلز ہوتے ہیں کرنٹ ٹرانسپرمر کی وائرز کو انٹر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرنٹ ٹرانسپرمر میں ہوتے ہیں دو کانٹیکس یعنی دو ٹرمینلز یہ دونوں ٹرمینلز ہمیں ہمیں اس میں وائرز کو کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس وائرز کو ہم نے ایمپیر میٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو یہ ایمپیر میٹر کو ہمیں سپلائی بھی پروائیڈ کرنی ہے یہ سپلائی اس لیے ہے کہ یہاں پر جو سرکٹ لگے ہوئے ہیں اور جو ڈسپلائی کے لیے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی سپلائی ہے جو بھی سرکٹ ہے پی سی بھی ہے اس کو کرنٹ مل سکے اور جو کرنٹ ٹرانسپرمر ہے وہ اس میٹر کو یہاں پر سگنل پروائیٹ کرتا ہے جتنا یہاں پر اس سیکنڈری میں کرنٹ میں بنتا ہے یعنی اس کا پرائیمری یہ ہے تو اس میں سیکنڈری میں جتنا بھی کرنٹ بنے گا اور اس ایمپیار میٹر کو پروائیٹ کر دے گا اور یہ ایمپیار میٹر ہمیں یہاں پر دکھائے گا کہ کتنا لوڈ یا کتنا لوڈ ابھی چل رہا ہے تو بات کرتے ہیں اس کی وائرنگ کنیکشن کے بارے میں تو وائرنگ کنیکشن اس کا بہت ہی سمپل ہے جیسا کہ یہاں دائیگرام میں میں نے دکھایا ہوا ہے اس میں ہے دو کنیکشنز ایسی سپلائی ایسی سپلائی اس لیے ہے کہ یہ ایسی سپلائی ہم جب اس کو پروائیٹ کریں گے تو اس کا دسپلائی آن ہو جائے گا تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنا نیوٹل اور پیز یعنی ہم نے نیوٹل لے لیا اگر یہاں پر نیوٹل ہمیرے ساتھ ہے تو نیوٹل میں نے لے لیا یہاں سے اس کو پروائیٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہ پیز وائر ہے تو یہ پیز وائر میں نے اس کے بیچ گزار دیا یعنی کرنٹ ٹرانسپرمر کے بیچ گزار دیا تو اس کرنٹ ٹرانسپرمر کا یہ پرائیمری بھی ہوا جتنا اس پر زیادہ لوڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ یہاں پر سیکنڈری میں کرنٹ بنائے گا تو سیکنڈری میں جب بھی یہ سیگنل کرنٹ بنائے گا تو یہ امیٹرienst کو پروائیٹ ہوگا تو یہ پیز ہم نے اس کے بیچ گزارنا ہے اور اس کے بعد اسی سرکٹ کو یعنی اسی امیٹرitute کو پروائیٹ کرنا ہے ایسی سپلائی کے کونٹیکس میں تو اس کو نیوٹل بھی پروائیڈد ہو گیا اور اس کو پیز بھی پروائیڈ ہو گیا اب اس کا دسپلی آن ہو چکا ہے ہم نے کرنا ہے کرنٹ ٹرانسپرمر کے ایک کو ٹرمینل سے وائر لینا ہے اس کے ایک سیٹی جو ٹرمینلز ہوتے اس کو پروائیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس دوسرے سے لینا ہے اور وہ یہاں پر کنیٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہمیں ایمپیر شو کرے گا لیکن ایمپیر تب ہی اچھا شو کرے گا جب یہ مثال کے تو پر یہ ہمارے ساتھ کرنٹ ٹرانسپرمر ہے سو بٹا پانچ تو ہم نے یہاں پر سیٹنگ کرنی ہے اس دو بٹن سے ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے اتنے کرنٹ ٹرانسپرمر کا ریشو سیٹ کرنا ہے جتنا آپ نے کرنٹ ٹرانسپرمر لگایا ہے اتنا ہی اس کا ریشو یہاں پر سیٹ اپ کرنا ہے تو پھر یہ آپ کو ٹیک ٹیک ایمپیر دیکھائے گا کہ کتنا لوڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جتنا کتنا سپلی یعنی کتنا بجلی کنزم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہی طریقہ میں نے ایک دوسرے ڈائیگرام سے آپ کو سکانی کی کوشش کیا ہے یہاں پر میں ساتھ ہیں نیوٹل اور ایل یعنی پیس یعنی لائن وائر تو نیوٹل یہاں پر چلا گیا ہے یہاں سے اس نے ایک کنیکشن بنا دیا ہے میں نے اس کو ایسی سپلائی کے ایک ٹرمینل کو پروائیڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہ پیس وائر ہے تو یہ کرنٹ ٹرانسپرمر کے بیچ گزر کے یہاں سے اس ایمیٹر کو پروائیڈ ہو چکا ہے تو یہ نیوٹل اور پیس پھر لوڈ کے طرف چلا گیا ہے یعنی آوٹ پوٹ سپلائی ٹو لوڈ ٹھیک ہے اور یہ لوڈ کے طرف چلا گیا ہے اس کے بعد یہ کرنٹ ٹرانسپرمر کے دو کانٹیکس ہے تو ایک کو کے ساتھ وائر کنیکٹ ہو کر یہاں پر سیٹی کے ایک ٹرمینل کے ساتھ یعنی سیٹی کے لیے جو ٹرمینلز ہے ایمپیئر میٹر میں اس میں ایک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور یہ دوسرا ہے یہ دوسرا یہاں پر کنیکٹ ہونا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ جب بھی یہاں پر آپ کو اس کو نیوٹل اور پیس پروائیڈ کریں گے تو یہ نیوٹل اور پیس یہاں پر اس ڈسپلے کو آن کر دے گا یعنی یہ جو ایمپیر میٹر ہے اس میں جتنا بھی ہے ایپی سی بھی لگا ہو ہے ڈسپلے کے لیے یا اس سگنل کو میجر کرنے کے لیے تو وہ اس کو آفریٹ کر دے گا اس کے بعد یہاں پر ہوتے ہیں دو سٹ بٹنز تو یہ سٹ بٹنز سے آپ اپنے جو کرنٹ ٹرانسپرمر کے ریشو ہے اس کو سٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلو ایمپیر میٹر پر پیچھے لگا ہوتا ہے ایک لیبل اس پر سارا ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے یعنی اس میں اس نے کونسا کونسا کرنٹ ٹرانسپرمر پر کام کرنا ہے تو جتنا اس میں آپ کے آپ کو یہاں پر میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمپیر میٹر مثال کے طور پر اس میں ایک اپشن ہے سو بٹھ پانچ یا دو سو بٹھ پانچ یا پچاس بٹھ پانچ تو اگر آپ کے پاس ایسا ایک اپشن ہے کہ سو بٹھ پانچ ہے تو پھر اس نے آپ کو یہ کرنٹ ٹرانسپرمر بھی سو بٹھ پانچ ہی لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر کرنٹ ٹرانسپرمر بلکل صحیح ریشو پروائیڈ کرے گا اور ریشو جو پروائیڈ کرے گا تو یہ بلکل صحیح ڈیٹا آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دکھایا ہو کہ یہ میں نے ایک سنگل پیس کے لیے وائر کیا ہوا ہے لیکن یہ اب تری پیس کے لیے بھی انسٹائل کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹر سوچ کے سے یہ بھی انسٹائل کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں اور بہت ساری طریقوں سے آپ اسے انسٹائل اور وائر کر سکتے ہیں لیکن میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائٹ کرتا چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مسجد ٹوٹوریل کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ